محسوس دوستو یہ ہار ویسٹر ہے یہ گندم کی گٹائی کے لئے استعمال ہونے والی ایک بہت بڑی مشین ہے جو کہ کٹنے کے بعد اس میں سے دانیں جو ہے وہ نکال لیتی اور توڑی کو بھی اپنے ایک باکس کے اندر سٹور کر لیتی ہے پہلے جو ہار ویسٹر تھیں وہ بھوسے کو ضائع کر دیتی تھی بعد میں باغ لگانی پڑتی تھی تبکہ یہ دونوں کام ایک ساتھ کرتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گندم کے اندر بڑی خوبصورتی سے چل رہی ہے چلتی ہوئی بہت ہی پیاری لگ رہی ہے یہ گندم اس کے اندر جو یہ ویل لگا ہوا ہے یہ گندم کی اس کے مشین کے اندر دھکیل دیتا ہے یہ جو کٹر لگے ہمیں یہ کٹتے ہیں اس کے بعد ویل کے ذریعے یہ اندر منتقل کر دی جاتی ہے جہاں پھر اس کو جیسے تھریشر ہوتی ہے ویسے ہی اس کے اندر سارے فنکشنز کیے جاتے ہیں یہ اس کے پیچھے تھریشر ہے تھریشر اس میں سے دانیں نکال لیں کے بعد توڑی جو ہے یہ جو پیچھے آپ کو باکس نظر آرہا ہے اس کے اندر سٹور کر دیتی ہے یہاں پر یہ ہرڈرالک اس کا کھلتا ہے اور یہاں پر یہ توڑی کو انڈیلا جا رہا ہے جہاں پر کہیں وہیں پر اس کو ڈھیر کر دیا جاتا ہے اور اب بچ گئے دانیں اب یہاں پر توڑی گرانے کے بعد اب یہ جا کر متعلقہ جگہ کے اوپر یہاں پر ٹرالی کے اندر اب یہ دہانیں گرائیں گے وہیں وہ پیچھے سے اپنا دائیں گے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس کی پروپر جواب ہے کہ اب یہاں پر روک دیجئے یہاں پر مناسب ہے جو گندم کا مالک ہے وہ لگا ہوا ہے کہ اپنی ٹرالی کے اندر میں سیل کر دوں کہیں گندم میری نیچے نہ گر جائے اب اشارہ کریا جا رہا ہے اس کو کہ وہ اپنی مشین چالو کرے یہ لیں جناب یہ دانیں اوپر سے گر رہے ہیں اور بچارے فارمر کو فکر ہے کہ میرے دانیں کہیں ٹرالی سے نیچے نہ گر جائیں کہیں ٹرالی ٹوٹی ہوئی نہ ہو اس کا فائدہ یہ کہ یہ اس میں سے مٹی گرد و گبار ہر چیز نکال دیتا ہے دیکھیں اب ہوا چل رہی ہے تو گندم میں سے گرد و گبار ہر چیز نکل رہی ہے یہ بیچارے مزدور لوگ ہیں جو کہ اس مشین کے ساتھ آئے ہوئے ہیں یہ مشین دس ہزار رویہ لے رہی ہے جو کہ اس کے ذریعے فائدے بہت ہیں اس کے ایک ہی دن میں بلکہ چند ہی گھنٹوں میں ہمارا کام ہو جاتا ہے تو دیکھئے جناب منٹوں کے اندر گندم کا ڈھیر لگ جائے گا جو کہ تقریباً ہفتے دس دن کا کام تھا تو کافی یہ ایک کریٹیوٹی بہت ہی انویشن ہے یہ مشین تو بہت میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھنا مزدار ہے یہ اس کا ویل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے یہ جو ویل ہے یہ گھوما کر گندم کو اندر لے کر جاتا ہے جہاں یہ نیچے کٹ رہے ہیں یہ اس کو کار دیتے ہیں اور پھر یہ رولر جو ہے اس کو مشین کے انسائیڈ لے جاتا ہے تو یہ لے جے گندم امید ہے ختم ہونے ہو جائے گی جلدی ہی جتنی تیزی سے یہ گرا رہی ہے تو دوستو یہ ہے وہ پیاری سی مشین جو کہ کاشت کاروں کے لیے آپ اپنی خدمات سارا انجام دے رہی ہیں اب اس کو ذرا پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ دور سے دیکھیں تو یہ کیسی محسوس ہوتی ہے یہ لیں جناب بہت ہی پیارا سین ہے شکریہ دیکھنے کا صدا خوش رہو شکریہ